ویلکم ٹو زوکے اقین میں محمد شمیم آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹشٹ سیریز کے بارے میں کہ اس میں ہم کس طرح کے ٹشٹ بنائیں گے آپ کو اس میں کیسے جوائن ہونا ہے کیا طریقہ ہوگا ساری چیزیں ہم ایکسپلینیشن اس میں کرنے والے ہیں سب کو ایکسپلینی کریں گے ون بائی ون تو دیکھیں سب سے پہلے یہ جو کمپلیٹ ٹشٹ سیریز ہے یونٹ ون سے لے کر ٹن تک ہوگا اس میں کوئی بھی یونٹ مس نہیں ہوگا ہم تمام یونٹ کے بارے میں ہم کوئیز بنائیں گے اور اس کو ہم آپ کو اپنے چینل سے آپ کو دیتے رہیں گے جہاں بھی آپ ہم سے جوڑیں گے ہم ٹیلے گرام پر گروپ بنائیں گے آپ ہم سوان جوڑ سکتے ہیں اور وہاں پر ہم آپ کو سارے کوئیز بھیجتے رہیں گے اور جب سارے کوئیز ہو جائیں گے تو ہم ہزار ہزار پان پان سو کر کے اس کا اکٹھا ایک سٹ بھی بنائیں گے جس میں آپ اس کو کر سکیں گے بیٹھیک میں بھی ایک یونٹ دو دو یونٹ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا تو یہ کوئیز ہوگا یو جی سینٹ جاریف جینو ایم 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 پی ایس ڈی آر بی تو یو جی سینٹ جاریف کی جو تیاری کر رہے ہیں وہ ضرور اس کو جوائن کریں سٹ والے بھی جوائن کر سکتے ہیں جو اسٹیٹ کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو جینو ایم ایم کی تیاری کر رہے ہیں یا جامعہ کی یا علی گڑھ کی وہ ایم ایم والے اس کو جوائن کر سکتے ہیں پیجڈی جو جینو کی کر رہے ہیں علی گڑھ کی ڈی ایو کی جامعہ کی وہ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اب جو میں کوئیز بنانے والا ہوں وہ حسن زیاد کی کتاب ہوگی حنہ فاخوری کی ہوگی شوقی زیف کی ہوگی جو جیزادان کی بنفرخ اور ویکی پیڈیا کو میں ضرور ریفر کروں گا کیونکہ وہاں سے بھی کوئیشنز آتے ہیں تو اس کوئیز کو کر لینے کے بعد ان تمام کتابوں سے تمام رائٹر ایسا نہیں کہ میں کسی رائٹر کے ہاں سے بنایا کسی میں تمام رائٹر کو تمام کتابوں سے بناوں گا جس میں مجھے کوئی یونک پوائنٹ نظر آئے گا تو میں وہ بھی منشن کروں گا یہ پانچ ہزار کوئیز ہوں گے پانچ ہزار کوئیز ہوں گے جو آپ کو ملیں گے اس میں اس سریز کے ذریعے سے اور یہ تمام یونٹ کے بارے میں ہوگا اور تمام کتابوں سے ہوگا جس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی ریوائز کرنے میں اب یہاں پہ کچھ چیز جو تھوڑی سی موہم رہ گئی تھی یا جو تھوڑی سی پیچیدہ رہ گئی تھی میں وہ بتا دیتا ہوں جو میں نے فیس لگا رکھا ہے جو فیس میں نے لگایا ہے جیارف کے جو اسٹوڈینٹ میرا کریش کورس لے رکھے ہیں ان کی لئے دو سو روپے ہے کیونکہ انہیں میں جو کریش کورس چلا رہا ہے اس میں تو میں کوئیز دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر یہ اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو یہ جوائن کر لیں گے تو ان کی لئے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دو سو روپے ہمانے لگایا ہے اور یہ نون پیڈ مطلب کی ان پی مطلب نون پیڈ ہیں جو جیارف آلے سٹوڈینٹ جو میرے کریش کورس میں نہیں ہے وہ صرف ٹیسٹ سریز لینا چاہتے ہیں تو ان کو تین سو تو جو کریش کورس اور یہ ٹیسٹ سریز دونوں لینا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ دو سو روپے ہے کیونکہ انہوں نے الگ سے سات سو روپے جمع کر دی ہیں جو میرے کریش کورس کی فیلس ہے جیسے نے جیارف کی اور جو بچے نہیں لے ہیں کریش کورس سریفٹس سریز لینا چاہتے ہیں تو ان کے لئے تین سو ہے تو نون پیڈ ایم اے کے لئے جو تیاری کر رہے ہیں اور میرا کریش کورس جوائن کر چکے ہیں ان کا تین سو روپیا تھا اس وقت تو وہ ان کا سو روپیا لگے گا اور جو نہیں جوائن کیے ہیں کریش کورس سریفٹس سریز جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے دو سو ہے اس طریقے سے جو پی ایس ڈی میرے کریش کورس کا حصہ ہے جو میرے کریش کورس کے ممبر ہیں ان کے لئے ایک سو پچاس ہے اور جو سریفٹر سریز لینا چاہتے ہیں ان کے لئے دو سو پچاس ہے اب آپ یہ کہو گے کہ میں اتنے زیادہ پیسہ لگا رہا ہوں یہ کوئی بزنس نہیں دیکھو ایسا ہے نا کہ کسی بھی کام کو جب ہم فریقی پہلی بات کسی بھی چیز کے ہم مویلو کرتے ہی نہیں یہ حقیقت ہے اور جب تک ہم پیسہ نہیں دیں گے تب تک ہماری نہ تو رسپونسٹی بڑھے گی اور نہ ہی ہماری انگیجمنٹ بڑھے گی ہم ذمہ داری نہیں قبول کریں گے اور نہ ہی ہم اپنے تئی سے فکر مند ہوں گے جب ہم پیسہ دیں گے تو ہم کو بھی ایک فکر ہوگی کہ ہم نے پیسہ دیا ہے تو پوچھتے ہیں کیا ہے کیسے نہیں ہے کیا ہے اور جب ہم پیسہ لیے رہیں گے تو ہماری بھی ذمہ داری ہوگی کیونکہ ہم نے پانچ ہزار کوئیز کا وعدہ کیا ان تمام کتابوں سے تمام یونٹ کے بارے میں ایک سے دس تک اس کو میں پورا کروں تو پیسے کہ ہی مقصد ہے باقی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ہی میں اتنی خوشی سے کوئی کرنے والا نہیں ہے کرے گا کچھ دن تک پھر اس کے بعد وہ جذبت سرد پڑ جاتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اس میں جوڑنا چاہتے ہیں تو جوائن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میرا کریش کورس ہے جو میرے کریش کورس میں میں نے انہیں سو سو ڈیڈڈڈ سو روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے تو جو لوگ چاہیں دونوں ایک ساتھ جوائن کر سکتے ہیں انہیں ڈسکاؤنٹ ملے گا اور جو لوگ چاہیں تو ٹرش سریز ہی جوائن کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ میرا کریش کورس ہے جس میں میں سمام چیزوں کو کمپلیٹ کراؤں گا جی نو جامیہ آر بک جی نو پی ایس ڈی سارے انیورسٹیوں کے بارے میں جو ہے وہ سم میں کراؤں گا یہاں پر اس کے علاوہ اس میں میں جو دینے والا ہوں ڈیٹیل اس کی میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈڈ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرشن بھی ہوتا ہے یونٹ وائز پی وائی پوز بھی دوں گا ایم سی کیو بھی میں بنا رہا ہوں الحمدللہ بہت اچھا کافی لوگوں کے رسپونس ٹھیک ہے آپ بھی آ سکتے ہیں آپ بھی جوائن ہو سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں اپنی تیاری کو ایک اچھی ڈائریکشن ملے جا سکتے ہیں یہ فیس کا کچھ سٹرکچر اس طرح سے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب اگر آپ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو یہ میرا فون پر نمبر ہے مجھے اس پر میسج کر دیں یہ میرا واتسپ بھی ہے کونٹیکٹ بھی سب کچھ ہے فون پر بھی میرا اسی نمبر سے ہے اس کو اس کیوار کوڈ کو آپ سکین کر سکتے ہیں اور مجھے پیسہ بھیجیں اور اس کا سکرین شوٹ جو ہے مجھے واتسپ کر دیں میں آپ کو گروپ میں اٹھ کر دوں گا وہاں سے آسانی سے تمام چیزوں کو آپ ایکسس کر پاؤ گے تو یہ کچھ بات ہیں کریش کورس کے بارے میں اور ٹیسٹ سیریز کے بارے میں سپیشلی تو سب کچھ کلیر ہو گیا میں آپ کو کچھ ٹیسٹ سیریز دکھا بھی دیتا ہوں جو میں نے بنایا تھا کس اسٹینڈرڈ کا ہے وہ تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے میں نے پہلا کوئشن بنایا تھا امرو القیس کے بارے میں کہ امرو القیس نشعات کے اعتبار سے پلا بڑھا کہاں پر ہے نزد میں جبکہ وہ یمنی تھا امرو القیس الکندی الیمنی ٹھیک ہے کندہ اس کی قبیلے کا نام ہے یمن کا وہ رہنے والا تھا نزد میں پڑھا بڑھا تھا نشعہ امرو القیس نشعہ امرو القیس نجدیین و انکان یمنیین دوسرا کوئشن ہے من ہوا غلام القتیل من بین اصحاب المعلقات یہ طرف بن عبد ہے جو کہ بہت کم عمری میں قتل کر دیا گیا تھا معلقات حریز بن حلزہ لیشکری فی بحر خفیف ہے میں نے بتایا تھا حیاء اور خیر کا جو تعلق بیاد کر سکتے ہیں معلقات کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں من قال ان حاتی من اسمح الناس فقضال من عروع بن اود عبد الملک بن مروان قیانہ بن القیس من حیث الاصل یمنین ہے میں بتا چکا ہوں یہ کوئشن ہے اس کے علاوہ یہ دوسرا کوئشن یہ تمام کوئشن کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کے کوئشن سے جو میں نے بنایا تھے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اللغہ العربیہ یا لغہ تن رسمیہ للدولہ ٹونٹو ٹو آپ کو پیتا ہے شاعر تونسی و ہوا حدو اعضاء جماعت ابولو ماتا فی ریعان شبابی ابو القاسم شاہ بھی ہے سفر ایوب یہ جو قصیدہ ہے یہ بدر شاکر سیاب کا ہے یہ دیکھیں اس سے آپ کو ڈیٹ آب برٹ بہت اچھے سے یاد ہوگا ماہ تک فی سنہ ون نائن ٹو فور انیس سو چوبیس میں کون انتقال ہو اور فی نفس سنہ ولد العدیب الكبیر ومن ہوا تو کون پیدا ہوا کون مرہ ایک ہی سن میں یعنی ایک سن سے آپ کو دو چیز یاد ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ منفلوتی مرے تھے انیس سو چوبیس میں اور حنہ مینہ پیدا ہوئے تھے معروف رسافی بغدادی ان کے بارے میں بتانا ہے خاتمت الحب قصیدہ جو لکھا گیا ہے وہ عمر ابو ریشاہ کے ذریعے لکھا گیا ہے اس کی محبوبہ کا نام کیا تھا وہ بھی ایک تیرے کا کوئیشنز ہوتا ہے جو کہ میں یہاں لکھا ہوں نورما ہے اس کی محبوبہ کا نام اور اس طریقے سے نظر قبانی کے بارے میں یہ کوئیشن ہے شاعر عبداللہ بردونی کے بارے میں یہ کوئیشن ہے اور یہ نظر قبانی کے بارے میں یہ کوئیشن ہے اور یہ رحلت اللہ حلت الاسحاب یا رحلت جبلی یا رحلت صاحبہ دونوں کتاب جو ہے سیرہ ذاتیہ ہے فدواتو خان کی تو اس طرح کے کچھ کوئیشنز تھے آپ مجھے اس طرح کے کوئیشنز سے جڑنے کے لیے یا اس طرح کے کوئیشنز کو پریٹس کرنے کے لیے ڈیلی مجھے میسج کر سکتے ہیں میرے ٹیلی گرام گروپ میں وہاں بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں Thank you, thanks for watching, all the best